اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طالبہ دروس اللہ میں تمرین چیک کرنی ہے چلیے جی سعاد صاحب آپ پڑھئے ہاں سوال کیا ہے عین الشرط و جواب الشرط فیما یعطی عین الشرط تو شرط کی تعین کر و جواب الشرط اور جواب شرط کی تعین کر فیما یعطی ان میں جو آگے آ رہے ہیں عین الشرط و جواب الشرط فیما یعطی تو شرط اور جواب شرط کی تعین کر ان میں جو آگے آ رہے ہیں وَإِذَا كَانَ الْجَوَابَ مُقْتَرِنًا بِالْفَائِ اور جب جواب فا سے جھڑا ہوا ہو فَذْكُرْ سَبَبَ ظَالِكَ تو تو اس کی وجہ بیان کر اس کا سبب بیان کر عین الشرط و جواب شرط فیما یعطی تو شرط اور جواب شرط کی تعین کر ان میں جو آگے آ رہے ہیں وَإِذَا كَانَ الْجَوَابَ مُقْتَرِنًا بِالْفَائِ اور جب جواب فا سے جھڑا ہوا ہو فَذْكُرْ سَبَ ظَالِكَ تو تو اس کی وجہ بیان کر چلو جی جمعلا نمبر ایک پڑھئی ہے اور کچھ رہے ہیں اور کچھ رہا ہوا ہو آلکم 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 موسیقی شرط کون ہے؟ جواب شرط کون ہے؟ یہ بتلاو موسیقی فا کیوں لگا ہے؟ جواب شرط پر قال تعالی یا ایہا الَّذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا اجوهكم وایدئكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبین قال تعالی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایہا الَّذین آمنوا اے و لوگو جو ایمان لائے ہو اے مومنو اذا قمتم الى الصلاة جب تم لوگ نماز کے لئے کھڑے ہو فاغسلوا اجوهكم تو تم سب اپنے چہرے دھولو وَاَيْدِئَكُمْ الى المرافقی اور اپنے ہاتھ دھولو الى المرافقی کوہنیوں تک وَاَيْدِئَكُمْ الى المرافقی اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھولو وَمْسَحُو بِرُؤُوسِكُمْ اور تم اپنے سروں کا مسح کرو وَأَرْجُلَكُمْ الى الكعبین اور تم اپنے پیروں کا مسح کرو الى الكعبین ایڑی تک وَمْسَحُو بِرُؤُوسِكُمْ اور تم اپنے سروں کا مسح کرو وَأَرْجُلَكُمْ الى الكعبین ایڑی تک دھولو قال تعالی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے مومنو اذا قمتم الى الصلاة جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو فاغسلو اجوہکم تو تم اپنے چہرے دھولو و ایدئکم الى المرافقی اور اپنے ہاتھ دھولو الى المرافقی کوہنیوں تک ومسحو بروسکم اور تم اپنے سر کا مسا کرلو وارجو لکم الى القعبینی اور اپنے پیروں کو ایڑی تک دھولو اس میں اذا قمتم الى الصلاة یہ کیا ہے شرط ہے فاغسلو اجوہکم و ایدئکم الى المرافقی ومسحو بروسکم وارجو لکم الى القعبینی یہ پورا جملہ کیا جواب شرط ہے اور جواب شرط پر فالگا ہوا ہے کیوں کیونکہ یہ فعل طلبی ہے فعل طلبی میں سے کیا ہے عامرہ ہے اگلا جملہ پڑھئی قال تعالی اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِزْتُو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ تو وہ مجھے شفا دیتا ہے وَإِذَا مَرِزْتُو فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِزْتُو یہ کیا شرط ہے جواب شرط کون ہے فَهُوَ يَشْفِينِ یہ کیا جواب شرط ہے جواب شرط پر فا لگا ہوا ہے کیوں لگا ہوا ہے کیونکہ جواب شرط کیا ہے جملہ اسمیہ ہے چلی دی آگے پڑھئی ہے شرط کون ہے جواب شرط کون ہے جواب شرط پر فا کیوں لگا ہے سارے چیزیں بتلاو قال تعالی يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُؤْدِيَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يُومِ الْجُمْعَةِ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَةِ قال تعالی اللہ رب العالمين فرمایا يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَوَلَوْغُوْتُهِ مَعَلَّهِ وَأَيْمُوا مِنُوا اِذَا نُؤْدِيَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے آواز دی جائے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو وَذَرُوا الْبَيْعَةِ اور تم سب خریدو فروخت کاروبار چھوڑ دو قال تعالی اللہ رب العالمين نے فرمایا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آئے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اِذَا نُؤْدِيَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ جب جمعہ کے دن نماز کے لئے آواز دی جائے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو وَذَرُوا الْبَيْعَةِ اور تم سب خریدو فروخت بند کر دو اِذَا نُؤْدِيَ لِسْصَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ یہ کیا ہے شرط ہے فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَةِ یہ کیا ہے جواب شرط ہے اور جواب شرط پر فاہ کیوں لگا ہے کیونکہ جواب شرط کیا ہے فعل طلبی ہے فعل طلبی میں سے کیا ہے یہاں عمر ہے شلیہ جی آگے اِذَا دَخْلَ أَحْدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرَكْعَ رَكْعَةَيْنِ قَبْلَ أَيْنَ جِلِسَ اِذَا جَبْ دَخْلَ أَحْدُكُمُ الْمَسْجِدَ تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فَلْيَرَكْعَ رَكْعَةَيْنِ تو چاہیے کہ وہ دو رکعت نماز پڑھ لے قَبْلَ أَيْنَ جِلِسَ قَبْلِ اس کے کی وہ بیٹھے قَبْلَ أَيْنَ جِلِسَ بیٹھنے سے پہلے اِذَا دَخْلَ أَحْدُكُمُ الْمَسْجِدَ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فَلْيَرَكْعَ رَكْعَةَيْنِ قَبْلَ أَيْنَ جِلِسَ تو چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لے اِذَا دَخْلَ أَحْدُكُمُ الْمَسْجِدَ یہ کیا ہے شرط ہے فَلْيَرَكْعَ رَكْعَةَيْنِ قَبْلَ أَيْنَ جِلِسَ یہ کیا ہے جوابِ شرط ہے اور جوابِ شرط پر فاقعوں لگایا ہے کیونکہ جوابِ شرط کیا ہے فعلِ طلبی ہے اور فعلِ طلبی کی تین قسمیں ہیں ان میں سے کیا ہے عمر ہے چلیے جی آگے پڑھئیے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ قَالَ تَعَالَى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قَالَ تَعَالَى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ اور جب ان کے موت کا وقت آتا ہے لَيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً تو ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور نہ ہی آگے بڑھتا ہے قال تعالى اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ تو جب ان کے موت کا وقت آتا ہے لَيَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً تو ایک ساعة ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں ولا يستخدمون اور نہ ہی ایک لمحہ آگے بڑھتے ہیں قال تعالی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ اور جب ان کے موت کا وقت آجاتا ہے لا يستأخرون ساعتا تو ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹتا ولا يستخدمون اور نہ ہی ایک لمحہ آگے بڑھتا ہے فَإِذَا جَاءَ عَجَلُهُمْ یہ کیا ہے شرط ہے اللہ يستأخرون ساعتا ولا يستخدمون یہ کیا ہے جواب شرط ہے چلیں جی اگلا جمعہ پڑھئیے موسیقی اللہ علیہ وسلم ایسے کسی کے برطن میں کتہ پی لے فَلْ يَغْسِلُحُ سَبْعَن تو چاہیے کہ اس کو سات مرتبہ دھولے اذا شریب الکلب فی اینائے احدیکم یہ کیا ہے شرط ہے فَلْ يَغْسِلُحُ سَبْعَن یہ کیا ہے جواب شرط ہے اور جواب شرط پر فا لگا ہوا ہے کیوں کیونکہ یہاں جواب شرط کیا ہے فعل طلبی ہے اور فعل طلبی میں کتین قسمیں ہیں ان میں سے کون سی قسم ہیں ہم رہیں چلیں جی آگے پڑھئیے ہم رہے پڑھے چلیں جی آگے پڑھے اذا سمعتم بالتاعونی في ارض فلا تدخلوها واذا وقع بارز وأنتم بها فلا تخرجوا منها اذا سمعتم بالتاعون تاعون جو ہے یہ ایک بیماری کا نام ہے تاعون یہ کیا ہے ایک بیماری کا نام ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اذا سمعتم بالتاعون جب تم سب تاعون کے بارے میں سنو فی ارز کسی علاقے میں فلا تدخلوہا تو تم سب اس میں داخل نہ ہو یعنی جب تم سب یہ سنو کہ اس علاقے میں تاعون کی بیماری فیل ہوئی ہے تو تم سب اس علاقے میں نہ جاؤ اذا سمعتم بالتاعون جب تم سب تاعون کے بارے میں سنو فی ارز کسی علاقے میں کسی بستی میں فلا تدخلوہا تو تم سب اس میں داخل نہ ہو وَإِذَا وَقَعْبِ اَرْزٍ اور جب یہ کسی علاقے میں واقع ہو جائے یعنی تاعون کی بیماری کسی علاقے میں فیل جائے کسی بستی میں فیل جائے وَأَنْتُمْ بِهَا اور تم سب اس میں ہو یعنی اس بستی میں تم سب موجود ہو فَلَا تَخْرُجُو مِنْهَا تو تم سب اس سے نہ نکلو اذا سمعتم بالتاعون فی ارزٍ فلا تدخلوہا جب تم سب کسی علاقے میں کسی بستی میں تاعون کے بارے میں سنو کہ اس بستی میں تاعون فیل گیا ہے فلا تدخلوہا تو تم اس بستی میں داخل نہ ہو وَإِذَا وَقَعْبِ اَرْضٍ اور جب یہ کسی علاقے میں واقع ہو کسی علاقے میں فیلی ہوئی ہو وَأَنْتُمْ بِهَا اور تم سب اس میں ہو یعنی اس علاقے میں اس وقت تم لوگ موجود ہو فَلَا تَخْرُجُو مِنْهَا تو تم سب اس سے نہ نکلو بس ان میں آ رہی ہے جی اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں تاعون کی بیماری فیلی ہوئی ہے اور ہمیں علم ہو گیا کہ اس علاقے میں تاعون کی بیماری فیلی ہوئی ہے تو ہم اس علاقے میں نہ جائیں اسی طرح سے ہم جس بستی میں رہ رہے ہیں اگر اسی بستی میں تاعون کی بیماری فیلی ہوئی ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس بستی کو چھوڑ کر کے نہ جائیں یہ کہا ہے جی شرط ہے یہ کہا ہے جواب شرط ہے جواب شرط پر فعل لگا ہوا کیوں کیونکہ یہاں جواب شرط کہا ہے فعل طلبی ہے فعل طلبی میں سے کہا ہے نہیں ہے یہ کہا ہے شرط ہے یہ کہا ہے جواب شرط ہے جواب شرط پر فعل لگا ہوا ہے فعل طلبی کے وجہ سے اور فیلے طلبے کی کون سے قسم یہاں پائے جا رہی ہے نہیں ہو گیا جی اگلا جملہ پڑھئی ہے اگلا جملہ پڑھئی ہے اور پہلے آگا اذا نعصہ احدوکم فی السلاتی فلینم حتی یعلم ما یقرؤ اذا نعصہ احدوکم فی السلاتی جب تم میں سے کوئی نماز میں اونکھ ہے فلینم تو چاہیے کہ وہ سو جائے حتی یعلم ما یقرؤ یہاں تک کہ وہ جانتا ہو جو وہ پڑھ رہا ہے اذا نعصہ احدوکم جب تم میں سے کوئی اونکھ ہے فی السلاتی نماز میں فلینم تو چاہیے کہ وہ سو جائے حتی یعلم ما یقرؤ یہاں تک کہ وہ جان جائے جو وہ پڑھ رہا ہے اس حدیث میں کیا اس حدیث میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں اونکھ آ رہی ہے تو وہ جا کر کے سو جائے اور وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ یہ جانتا ہو اس حالت میں نماز پڑھے جب وہ جانتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں وہ سمجھتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں بس ان میں آ رہی ہے اذا نعصہ احدوکم فی السلات یہ کیا شرط ہے فلینم حتی علماء یقرؤ یہ کیا جواب شرط ہے جواب شرط پر فالگا ہوا کیوں کیونکہ یہاں جواب شرط کیا فعل طلبی ہے فعل طلبی کی کونسی قسم امر ہے چھلیجی آگے اذا اقیمت السلاتو فلا صلات اللل مکتوبتو اذا اقیمت السلاتو جب نماز کے لئے جماعت کھڑی ہو جائے فلا صلات اللل مکتوبتو تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے فر نماز کے اذا اقیمت السلاتو جب نماز کے لئے جماعت کھڑی کر دی جائے فلا صلات اللل مکتوبتو تو فر نماز کے سوا کوئی نماز نہیں ہے اس حدیث کا مطلب کیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز کے لئے جماعت کھڑی کر دی گئی ہے تو اس وقت ہم لوگ کوئی اور دوسری نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ جماعت میں جا کر کے شامل ہو جائیں گے اذا اقیمت السلات یہ کیا ہے شرط ہے فلا صلات اللل مکتوبتو یہ کیا ہے جواب شرط ہے جواب شرط پر فا لگا ہوا ہے کیوں فیل طلبی نہیں کیونکہ یہ جملہ اسمی ہے عزیز طلبہ ہر ٹائم ختم ہو گیا بقیہ جو بچ رہے ہیں وہ آگے چکیے جائیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ